کہ جاننا ضروری ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کے معنی کیا ہے شیعہ کس زمانے میں اور کس طرح سے وجود میں آئے شیعہ مذہب کی حقیقت کیا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں حقیقی شیعہ کون ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی وصلاة علی اہلہ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پرگرام میں ہم انشاءاللہ شیعہ کا ایک تعارف پیش کرنے کی کوئش کریں گے اور تاریخی اعتبار سے یہ جائزہ لینے کی کوئش کریں گے کہ شیعہ کس طریقے سے وجود میں آئی کس زمانے میں وجود میں آئی کن عدوار سے گزری شیعہ سے قد نظر اگر ہم ادیان کا خصوصاً الہی ادیان کا جائزہ لیں اور ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ابتدا میں دین چند اصول مبانی احکام و آدھا پیش کرتا ہے اور اس کے ماننے والے متحد ہو کر انہی آدھا و احکام پر عمل کرتے ہیں انہی اصول کو اپناتے ہیں اور پوری قوم مل کر ایک امت واحدہ کی شکل میں زندگی گزارتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ازواب و عامل کے باعث ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے نئے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں نیا مذہب وجود میں آ جاتا ہے اور کوئی بھی مذہب اس سے مستثنہ نہیں ہے لہٰذا دین اسلام بھی اس قائدے سے مستثنہ نہیں ہے اور آن حضرت کے ارشاد کے مطابق کہ خود آن حضرت نے یہ بات پہلے سے فرما دی تھی کہ میری امت بھی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان تہتر فرقوں میں وقت ایک فرقہ وہ ہوگا کہ جو نجات یافتہ ہوگا اگر ہم دیکھیں تو ابتداء میں جو انحراف ہوتا ہے جو مخالفت ہوتی ہے وہ بہت معاملی سا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزتا جاتا ہے یہ چلاف یہ قاصلہ بڑھتا جاتا ہے مکمل طور کے اوپر ایک فرقہ یا ایک مذہب وجود میں آ جاتا ہے البتہ یہ بات بھی ذہنشی رہنا چاہیے کہ ہر اختلاف یا ہر انحراف کو فرقے یا مذہب کا نام نہیں دیا سکتا ہے بلکہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر اختلاف ہوتا ہے اس سے روگردانی اگر ہوتی ہے تو اسے فرقے یا مذہب کا نام دیا جاتا ہے عالم اسلام میں بے شمار انحرافات رونما ہوئے لیکن ایک بنیادی اختلاف اور بنیادی انحراف جو اسلام کے اندر در آیا وہ امامت و خلافت کے مسئلے سے متعلق تھا ابتدا سے ہی دو نظریہ سلسلے میں رہے ہیں ایک فرقہ ایک گروہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا اور ہے کہ پیغمبر کا جانشین وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے خود پیغمبر اکرم کی زادہ گرامی ہے یعنی انہیں صفات و کمالات کا حامل ہونا چاہیے وہی علم و عمل کے اعتبار سے اسی مندلت پر ہونا چاہیے اور اسے معصوم ان خطا ہونا چاہیے ظاہر سے بات ہے کہ ان صفات کا تیہ کرنا کہ کس شخص میں پائے جاتے ہیں کس میں نہیں پائے جاتے ہیں کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا ضروری ہے کہ خود جانے والا نبی یا پیغمبر اکرم ہی اپنے جانشین کا تعیون فرمائیں اور امت کو بتا کر جائیں کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا چنانچہ ایک گروہ کا خیال یہی ہے کہ آن حضرت نے اپنے جانشین کی معرفی کی ہے دنیا کے سامنے اپنے جانشین کا اعلان کیا ہے اور غدیر خم کے میدان میں مولا متقیان امیر مومنین حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے جانشین کے طور پر پیش فرمایا اللہ مولای وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلَى مَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَاه جو لوگ امیر مومنین کی امامت اور بلایت کے قائل ہیں اور آپ کو آن حضرت کا خلیقہ بلافصل مانتے ہیں انہیں شیعہ آتا جاتا ہے اس کے برخلاف یہ گروہ وہ تھا اس کا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خود آن حضرت ہی اپنے جانشین کا اعلان فرمائیں قائن فرمائیں بلکہ امت خود تیہ کر سکتی ہے کہ آپ کا جانشین کون ہو اور آن حضرت نے کسی کو اپنے جانشین نہیں بنایا ہے بلکہ یہ مسئلہ امت کے حوالے کر دیا تھا جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں اس فکر کے حامل ہیں وہ اگرچہ ان کے درمیان بھی خود مختلف فرقے اور مختلف گروہ ہیں لیکن عام طور سے انہیں اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے البتہ جو ان کے درمیان فرقے ہیں ان میں بھی اختلافے کہ واقعاً اور حقیقتاً قدر سے ہی یہ دو گروہ تاریخ اسلام میں پائے جاتے ہیں ایک شیعہ اور ایک سونی ان کے درمیان اختلافات ہیں شیعہ جس بات کے قائل ہیں اور پیغمبر کے جانشین میں جن صفات کو ضروری اور لادنی سمجھتے ہیں علم و عمل کے اعتبار سے معصوم ہونے کے اعتبار سے چونکہ اہل سنت نے ایسی شخصیت کو خلیفہ نہیں مانا اور اپنے طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا لہذا شیعوں کے نزدیک اسے وہ تقدس وہ شریعت حاصل نہیں ہو سکی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو ایک امام رہبر قائد یا خلیفہ کا ہونا چاہیے اور اسی ذریقے سے کیوں کہ شیعوں کی نگاہ میں وہ تقدس حاصل نہیں تھا وہ مقام منزلت حاصل نہیں تھی اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں تھی لہذا شیعوں کی نظر میں اس کا وہ احترام بھی نہیں تھا دوسری جانب جو حکمرہ ہوئے جن کا انتخاب ہوا ان کا فیشیوں کے ساتھ کوئی ایسا قابل احترام یا سمیمی رابطہ نہیں تھا بلکہ عام طور پر مخاسمت کا رویہ یا شدت پسندی کا رویہ پایا جاتا تھا اسی لئے پوری تاریخ میں شیعیت ایک عجیب دور سے سختی کے دور سے پریشانی کے دور سے گزری ہے اور گونہ گو حالات کا سخت اور دشوار حالات کا سامنا شیعیت کو کرنا پڑا ہے انہی حالات کا فائدہ اٹھا کر مذہب شیعیت کو بدنام کرنے کے لئے اس کے جانب مختلف تحمطیں دی گئی ہیں مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور جو بھی موں میں آیا اس کی نسبت شیعیت کی طرف دے دی گئی ہے اور مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے چونکہ ہر دور میں شیعیت کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور مذہب شیعہ پر اضامات لگائے گئے ہیں ناروہ تحمطیں رہی ہیں لہذا ضرورت ہے کہ جو حقائق ہیں انہیں سامنے لائے جائے انہیں پیش کیا جائے اور معتبر منابع و معاخص سے شیعیت کی تاریخ شیعیت حقیقت میں شیعیت کیا ہے حقیقی شیعہ کون ہوتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں ضروری ہے کہ مذہب شیعہ کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اگرچہ ہمارے علماء معاصلق نے گزشتہ علماء نے اس سلسلے میں قابل قدر کارنامے انجام دیئے ہیں اور کتاب تحریر فرمائی ہیں اور مذہب حقہ کا دفاع کیا ہے لیکن بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زمانے کے تقاضے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں دور حاضر میں بھی ضرورت ہے کہ صحیح منابع سے معتبر منابع سے شیعہ کا تعارف شیعہ مذہب کی حقیقت کیا ہے شیعہ کون ہے ان کی جوزوں کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ مذہب شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے اس پر جو الزامات لگا جاتے ہیں اس طرف جو ناروات نسبتیں دی جاتی ہیں اگر ہم شیعہ کے بارے میں گفتو کرتے ہیں مذہب شیعہ کی حقیقت کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چند بحثیں بہرحال ضروری ہیں اور ان کو تیک کیا جانا ضروری ہے مثلا شیعہ اور تشیعوں کے واقعی معنی کیا ہیں حقیقت یہ ہے کہ جاننا ضروری ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ کے معنی کیا ہیں شیعہ کس زمانے میں اور کس طرح سے وجود میں آئے شیعوں کے اہم اور موجودہ فرقے کون کون سے ہیں تاریخ اسلام میں شیعت کن عدوار سے گزری ہے شیعوں کے عائمہ کون کون ہیں اور ان عائمہ کو کن صفات و خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے اسلامی عروف و معارف میدان میں معروف اور نامور شیع شخصیات کون ہیں اسلامی تحذیب و تمدن کے مستغلی بنانے میں شیعت کا کیا گردار رہا ہے حصول و فروع دین میں شیع فکر کے منابع معاخذ کیا ہیں فروع دین کے بارے میں شیع نظریات کیا ہیں اور ان تمام اعتراضات اور شبہات کا بھی جواب دیا جانا ضروری ہے تذکرہ کیا جانا ضروری ہے کہ جو مختلف زمانوں میں شیعت کے اوپر لگائے جاتے رہے ہیں اور ان کی بہچات کل بھی جاری تھی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے الوطہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی گفتگو کو مؤتبر بنابع معاخذ کے ساتھ پیش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اپنے لہجہ انتہائی مصبت اور تامینی رکھیں تاکہ ہم شیعت کے اصل خد و خال حقیق شیعت کے صحیح خد و خال دنیا کے سامنے پیش کر سکیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ شیعت کے تعارف کے سلسلے میں مذہب شیعہ کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ملنازہ فرماتے رہیں بلائیٹ ٹی وی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ